سارپنا میں ہوں بپیشکوھلی بڑی بحث میں آپ سب ہی کا سواگت ہے ڈینگو ڈرانے لگا ہے ابھی کرونا سے نجات مل نہیں پائی اور ویکسینیشن کا کام بھی پورا نہیں ہو پایا کہ اب ڈینگو نے ڈنگ پھیلا دیا ہے دیش کے نوراجوں میں روزانہ بڑھتے معاملوں نے سرکار کے ماتھے پر چنتہ کی لکی رکھیج دی ہیں پنجاب میں سولہ ہزار سے زیادہ راجستان میں دس ہزار سے زیادہ اتر پردیش میں بیس ہزار سے زیادہ اور ڈلی میں پندرہ سو سے زیادہ کیس سامنے آنے کے بعد تو کینڈر نے نوراجیوں میں جانچ ٹیم بھیج کر حالات پر کابو پانے کے نردیش دیا ہے دیش کے چیاسی فیصدی معاملے جمہو کشمیر اترکھنڈ اتر پردیش دلی ہریانہ پنجاب راجستان کے علاوہ دکشن کے کیرل اور تمیل ناڈو سے بھی ڈینگو کے سیکڑوں کے اس روزانہ سامنے آنے لگے ہیں ڈینگو کے علاوہ جو وجہ مشکل بڑا رہی ہیں ان میں کرونا پردوشن اور پردوشن کے چلتے استما جیسی بیماریاں بھی سر اٹھانے لگی ہیں کرونا کے خلاف جنگ میں ویکسینیشن کی دھیمی رفتار پر کھن ہوئے پردہان منطری نے وہ دوار کو اٹھالیس جلوں کے جلہ دھکاریوں سے بات چیت کی ان جیلوں میں پچاس پرتیشت سے کم ویکسینیشن ہوا ہے دیپاولی کے آس پاس پردوشن بھی ایک بڑی سمسیہ بن کر ابر رہا ہے لیکن پٹاکوں پر بین لگانے اور تیوہار منانے سے پہلے ہی دلی اور پنجاب کی آب و ہوا بگڑ چکی ہے اور دلی کے کئی علاقوں میں پردوشن اور ہوا کی گنووتہ بودوار صبح تین سو نو کے پار چلی گئی جبکہ ہریانہ پنجاب اور اتر پردیش کے کئی شہروں میں ہوا کا سطر خطرناک سطر پر پہنچ گیا ہے اور یہ سب ہوا ہے پرالی جلانے سے دیش کے بارے شہروں میں ایک یو آئی یعنی ائر کوالیٹی انڈیکس گمبیر سطر پر چار سو کے پار چل رہا ہے لیکن ضبط پٹاکے کیے جا رہے ہیں جو ابھی تک چلے ہی نہیں بہرحال بدلتے موسم اور تھنڈ کے تیور تلق ہونے کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی اپنا کہر برپانے میں جھٹی ہیں ایسے میں اپنا بچاو کرنا ہی سب سے بڑی سمجھ داری ہے ڈینگو مچھر سے ہونے والا ایک ایسا روگ جو لوگوں کی موت کا سبب بھی بن رہا ہے ڈلی سے چننائی تک ہر طرف ڈینگو کے ڈنگ سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں پانچ ملی میٹر کا ایک مچھر جو دن کے سمیں لوگوں کو شکار بنا رکھا ہے آج ہم اس مادہ ایڈیس ایجپٹ مچھر پر چرچہ کریں گے اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ اس مدعے پر جڑیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ آمیت تیواری عام آدمی پارٹی کے نیتہ گرمیش شریباستف صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں فیلکس ہاؤسپیٹل کے چیئرمن ڈاکٹر ڈی کے گپتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپولو اسپتال کی سینئر ڈاکٹر انیتہ چندرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبھی کا سواگت ہے سب سے پہلے ڈاکٹر ڈی کے گپتا کا رکھ کریں گے چیئرمن فیلکس ہاؤسپیٹل کے ڈاکٹر صاحب ڈینگو کے بڑھتے معاملے اتر پردیش ڈلی ان سی آر کی اگر بات کریں تو کیا ستی تھی اور اس کے پری آر سمٹمز کیا ہیں سر دیکھیں اس سمیں پورے نورٹھ انڈیا میں ڈینگو کو کہہر بھرپا ہوا ہے اس پر ہم سب کو پتھا کہ بارس جو تھی جو انمان تھا نورمل بارس ہوتی تو اس سے کہیں گناہ جدہ بارس ہوئی ہے اور بارس نورملی سپٹمبر بند گراتے تھے اکٹوپرم بارس بہت کم ہوتی تھی اب یہ تک ہم دیکھ رہے تھے بارس ابھی تک بھی ہوئی تھی کچھ میں پہلے تک تو یہ بہت بڑا کاران تھا جس سے بہت سے بارس کی وجہ سے مچھر جدہ پن پہ اور دوسری پرابلم نہیں رہی کہیں گے سرکاری تندر تھا سرکاری جو عملہ تھا ہمارا سب کا وہ کوبیڈ کانٹول میں بیجی تھا کوبیڈ ایک بہت بڑی بیماری کی روپے اوبر گیا تھا اس کو کانٹول کرنے ہیں بہت سار ہمارے سٹاپ تھا کانٹول والے تھے لوگ تھے وہ ڈائیوٹڈ تھی مین پاور اور وہ کوبیڈ میں کام کر رہے تھے اس لیے کہیں گے تھوڑی اند دیکھی بھی ہوئی ہے اس لیے یہ اور جانے سے پنپا ہے تو جو جو اس کا بات کریں ہم ڈینگی کی بات کریں تو ڈینگیو تین طرح کا ہوتا بیسکلی ڈینگی فیور ہوتا ہے ڈینگی ہمریجک فیور ہوتا ہے ڈینگیو سوک سنڈروم ہوتا ہے ڈینگیو فیور کے روپ میں آتا ہے کیسے کوئی وائرل فیور ہے ڈینگیو ہے اس کے بارے میں آپ سے جان کاری لوں گا ڈینگیو ہمارے ساتھ موجود ہیں اپولو ہسپیٹل کی ڈینگیو ہے پرکوشن کیا ہو سکتے ہیں جیسے کی بتایا دو تین طرح کی ڈینگی ہوتی ہے اگر پرکوشن لیے جاں تو کیسے بچا جا سکتا ہے اور اگر کسی کو پتا چل گیا کہ اس کو ڈینگو بکھار ہو گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے ہسپیٹل کا رکھ کی گھر پر دینگو بکھار ہو گیا ہے جان کچھ مرینج کو کیا ہوتا ہے دینگو ہماریجی پیور اس میں کیا ہوتا ہے بلیڈن ہوتے رہتے ہیں پلیٹلٹ کم ہو جاتے ہیں بدل میں کہیں جگہ سے خون آتے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اس کو بولتا ہے ہماریجی دینگو فیور سارا بدن کے اوپر ریڈ کلر پاچز ہو جاتے ہیں وہ دیکھنے کے بعد ہی پتا چل جاتا ہے تو وہ خطرناک ہیں اس کے لیے تو ہفتہ کی کافی ایڈمیشن جائیے جرورت اور اس کے اگر آپ صحیح نمس علاج نہیں کر رہے تک اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دینگو اس کو بولتا ہے شاک سنڈروم دینگو اس میں بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے ماریج بہت ویک ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کانٹیوشن بھی آتے ہیں اور وہ آنکانشیوٹی ہو جاتے ہیں وہ ایک دم لاس چیز ہے دینگو اتنا دور تک آپ کو پہنچنے کا جرورت نہیں ہے اس کے پہلے آپ کو علاج ہے تو می سگیشن کی آل دی بیورز اگر آپ کو دینگو چاویئنس چاہیے اور اگر بکھار ہے تو گھر پہ بیٹھنا نہیں ہے طورنٹ داکٹر کے پاس جانا ہے داکٹر سے ملنا ہے ٹیسٹی کرانا ہے دینگو کے سامائے آپ کو ایگمیشن بھی لینا ہے کیونکہ ہم لوگ فلویٹس دیتے ہیں آئی دی فلویٹس چلاتے ہیں اس سے آپ کا بلڈ پیشن منٹین ہوتا ہے پلیٹکٹ اگر چیز کرا تے رہتے ہیں پلیٹکٹ کم ہو گیا تو ٹرانسٹیوشن بلڈ کا خون ہم دیتے ہیں ان مریج کو پلیٹکٹ لیٹس اگر کم ہو تو کیا کیا جائے اور گھر پر رہ کر کیسے یہ دیکھا جائے کہ یہ نارمل بکھار ہے وائرل فیور ہے کی دینگو ہے اس کے بارے میں آپ نے جانکاری دی آگے بھی آپ سے سوال لیں گے امیت تیواری بھارتی جنتہ پارٹی لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں امیت اگر دینگو کی بات کریں تو دلی میں بھی پھیل رہا ہے اتر پردیش میں بھی پھیل رہا ہے ہریانہ پنجاب میں بھی پھیل رہا ہے پہنے جگہ آپ کی سرکار ہے سینٹر میں آپ کی سرکار ہے تمام پولیٹکل پارٹیز تمام جانکار تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دینگو پر یہاں اتنا کام نہیں ہو پایا ہے اتنی تیمارداری اتنی دوادارو اپلبد نہیں ہے غریب لوگ مر رہے ہیں لوگ پریشان ہیں دینگو کے چلتے کرونا کی بات ہو رہی تھی کرونا پیچھے چھوٹ گیا ہے وہ آئے گی تیسری لہر نہیں آئے گی لیکن اس وقت دینگو سے بچنا زیادہ مشکل ہے آپ کے پینلیسٹ اور آپ کے سبی درسکوں کو اب آتا ہوں میں آپ آپ کے آج کے اس مدے پہ دیکھئے جو آج کا جو مدہ ہے اتر پردیش کا آپ پوروانچل کا اگزامپل لے لیجئے تو وہاں پہ آج سے پانچ سال پہلے آپ دیکھیں گے دینگو اور انسیفلائٹیس کے اتنے معاملے ہوتے تھے اتنے معاملے ہوتے تھے کہ اس کا کوئی کاؤنٹ ہی نہیں تھا اور اتنے ہسپٹلز ہمیشہ فل رہتے تھے اور اس پہ ہم ہر سال نیوز پہ کارکرم کرتے تھے آج اس بار جب یوگی جی کی سرکار بنی ہیں ہمارے مکھی منتری جی نے اس مشن موڈ میں صفائی کے اوپر کام کیا ہے جو سینٹر کی جو صفائی کی یوجنا ہے اس پہ مشن موڈ پہ کام ہوا ہے ہر گھر میں سوچالے ہر گھر میں کیا بولتے ہیں سڑکوں کو صاف کرنا اور کودے کا صحیح سے نسکاسن یہ سارا تیج ہوا ہے اگر کہیں پہ گھڑے ہیں تو ان گھڑوں کو بھرا گیا ہے یہ ساری کام ہوئی ہے اور آج کی تاریخ میں جب آپ وہاں کا ڈیٹا دیکھیں گے تو پہلے کے مقابلے میں آپ جب آج کمپیر کریں گے تو بہت ہی کم ہے بہت ہی کم ہے ماملے ہیں اس پہ کوئی منائی نہیں ہے لیکن بہت کم ہے لیکن آپ مجھے تیس سیکنڈ دیجے گا میں آم آدمی پارٹی کا چال چریتر اور چہرہ آپ کے سامنے اور آپ کے مادیم سے دیس کے سامنے رکھنا چاہوں گا دیکھیں یہ آم آدمی پارٹی جو آج کی ڈلی سرکار ڈلی میں بیٹھی ہے اور یہ کانسٹنٹ فائٹ میں رہنا چاہتی ہے آم آدمی پارٹی پر چرچہ نہیں ہو رہی ہے امیت چرچہ ہو رہی ہے ڈینگو پر نور آجیوں میں ٹیم بھیجی ہے ڈلی میں ڈینگو کے پندرہ سو سے زیادہ معاملے ہیں ہر گھر ٹیکہ ہر گھر ٹیکہ سو کروڑ کا آکڑا پار کرنے کی بات کے اندر سرکار کر رہی ہے لیکن یہاں پر اگر ڈینگو کی بات کریں تو نور آجیوں میں ڈینگو لگاتر اپنے پیر پسار رہا ہے جس میں سے تین چار جگہ آپ لوگوں کی سرکار ہے سینٹر میں بھی سرکار ہے اب لگے آپ آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی کے نیتہ بھی رمیش شریف واسطہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رمیش جی وہ بتا رہے تھے آپ کا چال چریتر چہرہ ڈینگو کے بڑھتے معاملے ہیں ڈلی میں اس کو کس طریقے سے روک تھام کی جا رہی ہے آگے کی آپ لوگوں کی پلاننگ کیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جس طریقے سے آپ پر آروپ لگا رہی ہے کہ کوئی کام نہیں کیا پردوشن کو لے کر کوئی کام نہیں کیا ڈینگو کو لے کر کوئی کام نہیں کیا کرونا کو لے کر کوئی کام نہیں کیا جواب دیجی کم سے کم اس مانوی تراسدی کو راجنیت سے جرہ پرے رکھ دے ہم لوگ یہ جیون اور موت کا کھلوار ہو رہا ہے کیا ہے یہ ڈینگو کیوں فیلتا ہے مول کارن کیا ہے گندگی پانی کا اکٹھا ہونا اور سمیہ پر دوا کا چھڑکاؤ نہ ہونا یہ واسطلیک روپ سے کس کی ذمہ داریاں ہیں بہیا یہ نگر نگم کی ذمہ داریاں ہیں تینوں نگر نگم بھاجتہ کے پاس ہے نہ کوئی بریم نہیں کر رہا ہوں میں بلکل فیکٹ بتا رہا ہوں جب نگر نگم کے لوگ چھڑکاؤ کرنے میں اسفل رہے تو دس دن پہلے سے ڈینڈی کے ہر عام آدمی پارٹی کے بدھائے کو ہر پارشد نے اپنے پیسوں سے مشینیں خرید کر کے چھڑکاؤ کارم کر دیا کیونکہ ان بیماریوں سے بچاؤ ہی ایک ماتر راستہ ہے ورنہ ابھی ڈاکٹروں کی بات ہم لوگ سن رہے تھے کہ اگر آپ کو لکھر دکھائی دیتے ہیں تو اسپطال جانا پڑے گا گھر پر رہ کر کے اس کا علاج کرونا کی طرح سے اتنا سمباؤ نہیں ہے اس لیے بچاؤ اوپائے ہیں اب سوال ہے نو راجیوں میں ہوا یہ تب ہی ایک ڈاکٹر بہت صحیح بتا رہے تھے باریز زیادہ ہوئی پانی کئی جگہوں پر کٹھا ہوا مچھروں کی بریڈنگ ہوئی جنہوں نے دیگوں کو زیادہ پھیلانے میں مدد تھا آپ کو لگتا ہے کہ سرکاروں نے ٹھیک کام کیا ٹھیک ہے مجھے بلکل نہیں لگتا کہ انہیں سمیں رہتے چیت جانا چاہیے تھا دلی سرکار کو بھی کرونا کا منجمنٹ الگ تھا بھئی دلی سرکار تو سمیں رہتے چیت گئی ہی دلی سرکار نے اسپطالوں میں تو میڈ کا انجام کیا ہی کیا مدھائی کو نے سوکاو پر آرام کر دیا اور اور بھارتی جنتہ پارٹی بھئی اس میں کم سے کم راجنیتی مت کریے کتیا جمعہ داری کو سرکار کرے راجنیتی نہیں ہو رہی ہے اس میں راجنیتی آروف پتیار مجھے 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 کام کرنا مڑے گا ابھی مجھے مجھے جو مٹنگ لی ہے اور آپ یہاں آروف کی راجنیتی کرنے آگئے اس کو آپ راجنیتی کا مددہ مت بنائیے ساتھ مان لیے راستہ چار میں جنگتی چلیے جواب لیتا ہوں جواب لیتا ہوں جواب لیتا ہوں امیت یہاں پر عام آدمی پارٹی نے آروف لگایا ہے کہ پوری طرح صاف صفائی کی ذمہ داری گڑڈوں کو بھرنا پانی کی نکاسی باری شکر زیادہ ہو رہی ہے پانی کٹھا نہ ہونے پائے مچھر پیدا نہ ہونے پائے نگر نگم کے ذمہ داری اور مچڈ آپ کے انڈر میں آتی ہے کیوں نہیں ہوا کام پچھلے سال بھی یہی حالات تھے جب ذمہ داری کی بات آتی ہے تو مچڈ پر بات آتی ہے مچڈ کا ہو رہا ہے اور بہت اچھے سے اس کو کنٹرول میں بھی کیا جا رہا ہے کنٹرول میں کہا نہیں آرہا ہے وہ دلی سرکار کو دیکھنا ہے کیونکہ سواست جو ہے یہ ان کے بیواغ کا ماملہ ہے آج اگر ہسپیٹل میں بیڈ نہیں ہیں اگر ماملے فیل رہے ہیں ہسپیٹل میں بیڈ نہیں سرکیوں میں بنے رہے ہیں وہ کنٹرول لگ رہتے ہیں آپ دیکھ لیجئے ان کے سنجھے سنجھے آج گلی گلی گھوم رہے ہیں یو پی میں اور وہاں پہ ڈلی کا model رکھ رہے ہیں اگر بھارتی جنتہ پارٹی عام آدمی پارٹی کو کام کرنے نہیں چلی آگے ہم نے دو ٹاپک لیا ہے ایک ڈنگو اور دوسرا پرالی ڈاکٹر انیتہ چندر ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پر آروپ پرتی عروپ کا دور جاری ہے پلیٹ پیٹی بیٹھی ہوئی ہے یہاں یہاں چاہیں گے جس طریقے سے پرالی جل ہو رہی ہے ہوا خراب ہو رہی ہے دوسری ہو رہی ہے اس کو لے کر کیا کچھ پریشانیاں ہو رہی ہیں اور جو لوگ کرونا سے ابھی نکل کر ٹھیک ہوئے ہیں یا جو کرونا کی چپیٹ میں ہیں ان کو کتنے دککتوں کا سامنا جن کے آکسیجن لیول نیچے جا رہا تھا اس کے بعد اب یہاں پر سانس لے وہ باہر نکل کر تو باہر پر دوسری تھوا ہے وہ لنگز کو کتنا ایفیکٹ کریں گے دیکھئے جو کرونا وائیرس ہمارا لگ بہت ہوتا ہے تو جو آدمی کرونا انفیکشن کے باہر آگیا اس کے اندر لنگز میں فائیبروس دکھائی دیتا ہے انکلومیتری چینجز دکھائی دیتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے opening capacity ان کا ventilating capacity ان کا کام کرنے کا لنگز کا ایفیکٹ پھوڑا کم ہو جاتا ہے کرونا اس لئے ہم اس کو بھی بولتے کرونا پیشن کو 12 بیق سب جادے ایکسرسائز مط نہیں کرنا ہے یوگا کرنا 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 پٹاسا سے اور شاگ سے سموک سے زیادہ پولیوشن ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے already کووید وائیرس انفیکشن سے آپ کا لنگز already ڈامیج ہے پارٹلی اور اس کے ساتھ باہر کا جو air is پولیوٹی air تو اس میں اکسرسائز کا کنٹنٹ بھی کم ہے اور اسی سے پساس تکھلیف رسپریٹری ڈیزیز ہے ان آدمیوں کے لیے air وائیس پولیوشن is not at all good because اندر کیا oxygen وہ نہیں لے پاتے ہیں لنگز already ڈامیج ساتھ پھلتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے اگمیشن بھی ہوتے رہتے ہے ہوسپٹیل کے اندر کیونکہ ساتھ پھلنے کے لیے اور اس کے ساتھ 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 رسپریٹری بیزیز ساتھ 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 سات ہمارا لنگ سات مریج کو بہت تکلیف ہوتا ہے اسی موسم میں ساتھ لینے میں آچانک سات پھلتے رہتے ہیں آنگیوں آنگا ڈورٹر صاحب آپ کے پاس کافی اہم امچانکاری آپ سے مل پا رہی ہیں رمیج یہاں پر ابھی جب بات ہو رہی تھی ذمہ داری کی تب انہوں نے کہا ہمارے سارے ایمشی ڈی کے وارڈ چھڑکاؤ کر رہے ہیں گھر گھر جا رہے ہیں پارک گلیوں میں جہاں پر پانی کٹھا مٹی کا تیل چھڑک لے رہے لیکن دلی سرکار کام نہیں کر رہی دلی سرکار کی سواست آپ کا ہے اگر اسپطالوں میں بیڈز فل ہے تو سنجے سنجے سنگھ اور آپ کے نیتہ تمام کوئی یوپی گھوم رہا ایک بڑا روک دیکھیں ایسا ہے سنجے جی تو یوپی میں ہے تو کوئی بڑی چیٹ نہیں ہے دیگو کے آنکڑوں کے بڑھنے سے اسپس ہوتا ہے کہ وہ کے لیے بھیجیں گے ڈاکٹر صاحب سے بات جاننا چاہیں گے پلیٹ لٹس بڑھانے کے لیے ایسی کون سی چیز نیچر پروڈکس کیا کیا ایسے کھائی جا سکتے کیونکہ مکھ کے سمجھ پلیٹ گھٹنے کی ہو جاتی ہے اگر ایک بتا سکے تو سکتے ہیں انٹی ایلرژی دوائیں کھانے کی وجہ ایسی کون سی چیز کھا سکتے ہیں جس سے ہماری باڈی جو ایمیون سسٹم اچھا رہے ڈینگو سے بھی لڑ لے جو ویدر خراب ہو رہے اس سے بھی لڑ لڑ رہتا ہے تو آج پاس گھر میں اپنی کالونی میں اپنے مولے میں پانی کا ٹھہرا ہونے میں پانی اگر کمبلوں میں کو چینج کرتے رہے گھر کے باہر آج 3 3 2 پہن کے جائیں پوری پہن کے جائیں اگر باہر جانا پڑھ رہا تو موسکتر پیلینٹ کریں گھر کے اندر بھی موسکتر پیلینٹ چاہے کوئی کوئل ہو چاہے آج ریفل آتی ہے ریفل آتی 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 اور اس کا بیچنگ بتا ہے بہنی سکھا لیکن ہم لوگ بہت بہت پیلینٹ ہے پیلینٹ میں صرف ہی طریقہ ہے کہ موسکتر بتا کریں ڈاکٹر جی وہ پیسر جیسے ہم لوگ پہلے بات کر رہے تھے کہ 90% جو بکھا ہوتا دینگو کو اپنا ٹھیک ہو جاتا اس میں کوئی کرنے کی جروح پیس سیمپل دینگو بیرل فیور ہوتا ہے دس پرشنٹ مری جیسے دینگو ہمردک فیور ہوتا ہے ایک سے دو پرشنٹ لوگ سیریوس جیسے جیسے دینگو سوک سینڈروم بولتے ہمری ہمری سیور ہمری 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 سیور آگ چار درد ہوتا چار سیور ہیڈک ہوتا بہت سر بہت ہوتا 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 جوائنٹ پینت ہوتے اگر ایسے سمتم سار رہے تو سکت کرنا چاہی دینگو ہے اور میر بیر دکٹر سلال دینگو کنفرم ہو بلکل گھبرا نہیں تینٹا بلکل نہیں کریں آپ کو ترل پڈا سیون خود کرنا کرنا دائیٹ ریس کرنا کھانے میں کمی نہیں کرنی اگر سمتم بڑھتے ہیں اگر آپ باڈی رہی سا رہے 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 پلیت پلیت ایک لیکن جا رہے رہے دینگو شیمٹم کی بات ہو سکتا دینگو بلیڈنگ ساک سینڈروم دینگو ساک سینڈروم کیسے پتہ جلتا ہے بہت دیشنیز ہو رہی چکر آرہ بلد پیسر فال کر رہ ملٹی آرگ آرگ لائب ٹیڈنی سن ٹیڈ جا رہے اگر اس طرح شمٹم اگر آستما کی بات کریں آستما کے پیشنٹس کے لئے یہ ویدر بڑا خطرناک ہے جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا ان کو کیا کچھ کر لینا چاہیے کیا بریدنگ پرابلم اگر ہو رہی ہے تو آفیس رش کریں گھر پہ یوگا میڈیٹیشن کریں یا اپنی میڈیشن لیں اور جیسے جیسے آگے آنے والے دن آئیں گے سردی بڑھے گی ویسے ہوا اور پردوشیت ہوگی ایسی آشنگ کا ظاہر کی جا رہی ہے اس کے لئے کیا تیاری کریں جس کرانی رسپریٹری پرابلم ہے ان آدمیوں کو داکٹر سے ملاقاب کرنا ہے پس چیز موسم میں اس کے ساتھ ساتھ ایر پلیوشن آشای ایسی آدمی ان کے اندر بھی کرونا کی انفیکشن ہوگیا تو ڈبل پرابلم اوکی بلیز میگ داکٹر ہم لوگ جب کرونا انفیکشن ہوتے سکین کراتے ہیں سیٹی سکین اسے پتا چل جاتا ہے کسنا بائیرل نیمونیہ ہے اس کے بعد آپ follow up dhe scan کراتے لیے بھی ریزیلیوشن ہوا ہے اس کے ساتھ سارا اگر آپ کے آجمہ ہوگا پالون مجنم سے ان ہے اگر آپ کو کرونا وائرس سکین ہوگیا تو at least 12 3 ماینا تک ڈبل لات بھی اس سکتا ہے سیڈن تارڈیا کریس جس پرابلم بھی ہو سکتا ہے تو اسی حساب سے بہت آہ کیرپولی آدمی کو رہنا ہے بیکار اس پلیوشن کے ساتھ ساتھ اگر دوبارہ کرونا انسکشن بھی آ جائیں گے تو اسی حساب سے آپ کو بہت آہ تو زیادہ دکت ہوگی اگر کرونا ایک تھرڈ ویب آتی ہے اور اگر ڈینگو اور آہ موسم کی مار کر چل رہی ہے تو آنگا آپ کے پاس امیت تیواری ہمار ساتھ موجود ہیں امیت اتر پردیش میں سرکار آپ کی ہریانہ میں سرکار آپ کی پرالی جلائی جا رہی ہے لگاتار کنی سالوں سے یہ دکت بنی ہوئی ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ راجے کینڈر سے بات کریں گے کینڈر راجوں سے بات کریں گے سپریم کورٹ نے بھی کئی بار گائیڈ لینڈز جاری کی باوجود اس کے کوئی حل نکلتا نہیں دکھائی دے رہا ہے ہوا میں زہر گھولتا ہے اس کے بعد جو دلی واسی خاص کر نورت انڈیا کے اتر بھارت کے لوگ ہیں ان کو یہ جھیلنا پڑتا ہے سرکار یں کام نہیں کر رہی اچھا سکتی نہیں ہے جی نہیں ہے یہاں پہ اچھا سکتی کوئی بات نہیں ہے اچھا سکتی پوری ہے اور ہم کسانوں سے لگاتار کانسٹینٹلی ٹچ میں رہتے ہیں ان کو بتاتے ہیں ان کو سکشت کرتے ہیں کہ پرالی جل کیسے اس کو ڈسپوز کیا جائے پرالی کو رہی بات ڈلی میں پردوسری سوا آنے کی تو آپ دیکھئے ڈلی سرکار نے اتنے بڑے بڑے ائر پیوری فائز لگا ایک بھی کام نہیں کر رہا ہے سن لیجئے سن لیجئے سننے کا بھی تھوڑا سا دھانیاں چپ چپ سنیئے میری بات کو آپ نے محلہ کلینک کھولا اس محلہ کلینک میں نا ایک بھی ڈاکٹر ہے نا ایک کمپاؤنڈر ہے نا وہاں پیشنٹ اب جاتا ہے بھگوان نہ کرے کوئی پرابلہ ہو جائے آپ کو آپ آئیے آپ کا محلہ کلینک میں ہی لاکھ کرائیں گے آئیے 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 اور کچھ نہیں ہے وہ صرف ایک ایڈ کیمپین ہے اور آپ کو دوسری تیسری بات بتاتا ہوں اگر اگر سرکار نے سمیں رہتے آکسیزن کے پلانٹ دلی میں نہیں لگایا رہتے تو آج یہ یہی دلی سرکار کو ہم نے ٹارگیٹ دیا تھا سینٹر نے آٹھ آٹھ آکسیزن پلانٹ لگانے کا کرونا کا سیکنڈ ویب آ چکا تھا 27 لگ گئے آکڑوں کی جانکاری رکھا کرو آکڑوں کی جانکاری رکھا کرو بھارت میں ہی رہتے کئی اور رہتے ہیں آپ آپ بھارت میں ہی رہتے ہیں کئی باہر رہتے ہیں کیا مزاک ہے یہ نہیں اس طرح کی جوش نہیں پھیلانے بھارتی جاندہ پارٹی کا آنچن کریں گے بھارتی جاندہ پارٹی کا آنچن کریں گے بھارت میں کچھ دیٹا ہونا چاہیے نہ فیکٹ ہے نہ ڈیٹا ہے سلی آتا ہوں امیت آتا ہوں آپ کے پاس جواب لیتے ہیں رمیجی دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں سرکاروں کو آپس میں ہاتھ ملا کر کے کام کرنی جب میٹنگ لی ہے راجیوں کے جو افیکٹیڈ منسٹر سے ان کے ساتھ میٹنگ لے کر کے سب سے اپیل کی ہے اور ہم ان کے ساتھ مل کر کے کام کرنے کو تیار ہے یہ راجنیتک اچھا شکتی سے ہی اس بیماری کا مقابدہ کیا جا سکتا ہے یہ مانویت راجنیتک باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے کہ پرانٹ نہیں لگے پرانٹ لگے ستائیت لگے اس میں اکٹاور کام کر رہا ہے اور ہاسپیٹل میں بیٹس کی کمی نہیں نہیں ہے کرونا کے مریجوں سے بینے دکھر کو ان کو دیئے چند گیا رہے ہیں اس طرح دیس میں سب سے زیادہ پربابیت لوگ ہیں ہری آڑا میں سب سے زیادہ پربابیت لوگ ہیں پرانٹ کی سمسکے پر آپ جو پسانوں میں جاگرکتہ پھلا رہے ہیں جاگرکتہ نہیں پھلا رہے آپ کے منتری کے بیٹے پسانوں کو گاڑی کے نیچے پچھل رہے ہیں کوئی جاگرکتہ نہیں پھلا رہے ہیں اور اس کے بعد سے جا کر کے اسپیٹل میں بیٹھے ہوئے اور گریمنتری پولیس پاروں کی سواب نہیں دے رہے ہیں اس طرح کی تو آپ کی حکومت ہے اس حکومت سے جنتا دیں سوابی تیسے نو کے پار اگر کئی راجیوں کی بات کریں تو وہاں پر وائیو پروڈوشن لگتار بڑھتا جا رہا ہے ہوا سانس لینے لائق نہیں رہے گی اگر یہی حالات رہی ایکسپرٹ بھی کہہ رہے ہیں راکٹرز کا کہنا ہے ایکسپرٹز کا کہنا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں کرونا کی تھرڈ ویو کی آٹ ہوتی ہے تو حالات اور زیادہ خراب ہوں گے کیونکہ ادھر سے ڈینگو ادھر سے کرونا ادھر سے ٹائفائٹ ادھر سے اور بیماریاں اس لیے اپنے سرکشہ اپنے ہاتھ میں ہے اور جاگرک بنیے جیسے کہ دلی سرکار بھی لگتار اپنا کیمپین چلا رہی ہے بھارتی جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ دلی سرکار کام نہیں کر رہی دلی سرکار کا کہنا ہے کہ آنکڑوں میں دم نہیں ہے آپ زمین پر اتر کر دیکھئے دھرارتل پر اتر کر دیکھئے آپ کو کام دکھائی دے گا فیلال بڑی بحث میں ابھی کے لیے اتنا ہی ڈاکٹر ڈی کے گپتہ چیئرمن فیکس ہسپیٹل ہمارے ساتھ جڑے رہے ڈاکٹر انیتہ چندرہ اپولو ہسپیٹل ہمارے ساتھ جڑی رہی رمیش شریباستف صاحب عام آدمی پارٹی کے نیتہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود رہے اور ساتھ ہی ساتھ امیت تیواری بی جی بی کے نیتہ ہمارے ساتھ جڑے رہے بہت شکریہ سبھی کا بڑی بحث میں ابھی کے لیے فیلال اتنا ہی دیجئے اجازت پر ایک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا آپ چلتے رہے سہارا نیوز نیٹورک کے ساتھ اجازت ساتھ